اس بار پورے ایک ہپتے کے لئے پہاڑ آیا تھا یہ سوچ کر کہ اس دوران شہر کی بھاگم بھاگ اور کام کے تناو سے پوری طرح سے دور رہوں گا لیکن انکیتہ کے ساتھ ہوئی درندگی نے جھکزور کر رکھ دیا نمشکار بات بولے گی میں آپ کا سواگت میں ترلو چن بھٹ آپ میرا بیڈیو دیکھیں نہ دیکھیں آپ لائک کمنٹ کریں نہ کریں لیکن پہاڑ کے انکیتہ جیسے مدوں پر آپ سکریہ ضرور ہوں آپ اپنی بات ضرور اٹھائیں یہ امید میں آپ سے اوشح کروں گا دو دن پہلے پڑوس کے گاؤں میں ایک شکشک مطر کے ٹرانسپر پر ہونے والے بیدائی سماروح میں گیا وہاں بچیوں کی سنکھیا اتصا وردک تھی سنتوز ہوا کہ بیٹے کی چاہت کے لئے پگلائے اس سماج میں بیٹیوں کو کم سے کم ماں کے گرب میں مارا نہیں جا رہا ہے کئی ورسوں کے بعد اس برسات میں مجھے گاؤں میں خوب سبجیاں دکھائی دی سنتوز ہوا کہ دوہزار اٹھارو کے بھو کانون کے بعد بھی اب تک لوگوں کے پاس اپنی جمینیں ہیں اور بندروں کی فوجوں کی تیناتی کے بعد بھی لوگ اپنے کھیتوں کی تاجی سبجیاں کھا پا رہے ہیں اس دوران میں پہاڑ کی خوبصورتی اور پہاڑ کی سبجیوں کو آپ کے ساتھ سازہ کرتا رہا لیکن اس بیچ ایک دل دہلانے والی خبر آئی انکیتہ کے ساتھ کی گئی درندگی کی خبر انکیتہ کے معاملے میں پورے پہاڑ میں اُبال آنا سوابہ اکھ ہے یہ کوئی سادہران معاملہ نہیں ہے اس میں پہاڑ میں ستہ کی ہنک میں مہلاؤں کے ساتھ ہونے والی درندگی تو شامل ہے ہی سرکار دوارہ تھوپا گیا دوہجہ اٹھارو کا بھو کانون بھی اس میں شامل ہے سرکھیت میں انیس اگست کو بادل پھٹنے کے بعد ہوئی تباہی کے ماملے میں میں بار بار سوال اٹھاتا رہا ہوں کہ پہاڑ میں دور دور تک ایاسی کے اڈے بنانے کی چھوٹ کس نے دی ان ریجورٹ میں ہوتا کیا ہے کون لوگ آتے ہیں یہاں کیا کرنے آتے ہیں آپ ہو سکے تو سرکھیت کی تباہی والے میرے بیڈیو اوشہ دیکھئے گا یہ وہی ریجورٹ ہے جس میں انکیتہ کام کرتی تھی اب بلڈوزر لگا کر اس ریجورٹ کو توڑنے کا ناٹک کیا جا رہا ہے توڑا نہیں جا رہا ہے یہ ریجورٹ بھی پہاڑ میں بہت اندر جا کر بنایا گیا تھا اور اوپر سے ریجورٹ کے مالک کا باپ ستہ دھاریوں کے نزدیک ہے اس کے کئی گرنمانی لوگوں کے ساتھ پھوٹو بھی ہیں یعنی کہ پہاڑ کے اندر گھسگر پہلے ہماری جمین خریدی اور پھر ہماری بیٹی کو خریدنے کی کوشش ہوئی بہادر بیٹی بکنے کے لئے تیار نہیں ہوئی تو اس کے ساتھ درندگی کی گئی یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویر انکیتہ کے درندوں کی ہے لوگوں نے انہیں نروستر کر کے پیٹا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں کانون اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کانون نے بار بار ہمیں نراش کیا ہے بار بار ہمارا بشواس توڑا ہے بی جے پی نیتا بینود آریہ کا یہ درندہ بیٹا پلکت آریہ بچا لیا جائے گا یہ اندیسہ بنا ہوا ہے اسے لوگ ڈاؤن کے اُلنگھن کے ماملے میں بھی بچا لیا گیا تھا پلیس کا یہ بیان دیکھیں ساف لگ رہا ہے کہ اس ماملے کو گیر ارادتن ہتیا کا حل کا ماملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے راجی میں بھروض شروع ہوا تو درندوں کو بچانے کے لیے کچھ تتھا کتھت پترکار بھی پہنچے جو ناراج لوگوں کو اپدروی بتا رہے تھے لیکن ساتھی اربند ہٹوال نے یہ بیڈیو جاری کر بتایا ہے کہ انہیں پورا سممان دیا گیا اس طرح لوگوں نے درندے پلکت آریہ کے ریجورٹ پر بلڈوجر چلانے کی مانگ کی تو سرکار نے ستمچ بلڈوجر بھیج دیا بلڈوجر بہادر نے ریجورٹ کے چار سی سے توڑ ڈالے دیکھئے سبح چیلہ بیراد سے انکیتہ کا شاو برامد ہونے کے بعد راجبھر میں دھرنے پردرسن ہوئے دہرادون میں درجن بھر سنگٹھنوں کے لوگوں نے گاندھی پارک کے سامنے پردرسن کیا گھاٹ اور رامنگر سہیت کئی جگہوں سے پردرسن ہونے کی خبریں ملی ہیں لکشمر جھولا پولیس چوکے کے باہر پردرسن کرنے والوں پر پولیس نے لاتھیاں پھٹکاری ادھر بی جے پی بیدھایا کرینو بشت کی کار پر رشکیس میں پتھراؤں کیا گیا آروپی کے ریجورٹ پر پرساسن کا بلڈوجر تو نہیں چلا لیکن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی اور ریجورٹ کے پچھلے حصے میں آگ لگا لی اس سب کے باوجود آروپیوں کو بچانے کے پریاس کیے جانے کی پوری آشنکہ ہے لیکن لوگوں کے آکروز کو دیکھتے ہوئے اس بار ایسا سمبھاؤ نہیں لگتا اس بار لڑائی آر پار کی ہونے جا رہی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی انکیتہ کے ماملے پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے جلدی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ نمشکار